محرم کے مہینے کی تاریخی حیثیت جو بھی میں بیان کر رہا ہوں اس کی وجہ سے محرم کے مہینے کی کوئی عظمت نہیں محرم کے مہینے کی عظمت کیوں ہے اس لئے کہ اللہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا محرم کے مہینے میں کسی حادثے اور واقعے کے ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت نہیں اس لئے کہ حادثات واقعات ہوتے رہتے حادثات اور واقعات کے ہونے کی وجہ سے اہمیت نہیں ہوتی اہمیت کب ہوتی ہے جب اس واقعے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم لگا دے کیسے رمضان میں قرآن نازل ہوا اب محرم لگایا اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رمضان کی فضیلت ہو گئی رمضان کا مقام بڑھ گیا تو ایسے ہی تاریخی حیثیت کیا ہے نمبر ای یہ وہ مہینہ ہے اور اس مہینے کی دس تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون سے نجات دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو آپ نے مدینہ میں دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اچھا مدینہ میں یہودی کتنے تھے اس وقت مدینہ میں یہودی کتنے تھے یہودیوں کے تین قبیلے اس وقت تھے مدینہ میں اور آپ کو بتاؤں مدینہ کی پوری مارکیٹ پر یہودیوں کا قبضہ تھا پوری مارکیٹ اور تھوڑی دیر پہلے میں نے جس جنگ کا تذکرہ کیا کونسی جنگ عوس اور خزرچ کے درمیان جنگے جنگے بوعاس باعین علیف سا عوس اور خزرچ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس جنگ میں سارا اسلحہ ہتھیار تلوار نیزے سارا سپلائی کس نے کیا یہودیوں نے سود پر مال دیتے تھے اور پوری مارکیٹ پر قبضہ جمع رکھا تھا یہ لوگ لیکن آشورہ کا دس محرم کا روزہ رکھنا یہ نہیں بھولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں دس محرم آپ نے وجہ پتا کروائی کہ پوچھو ان سے کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دیا تھا فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھتا اچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جب وجہ آپ نے جان لیا تو آپ نے کیا فرما نَحْنُ أَحَقُ بِمُوسَى مِنْكُمْ اگر تم روزہ رکھ رہے ہو تو تمہارے مقابلے میں ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حق دار ہیں کہ ہم شکر کے طور پر روزہ رکھیں اس لئے کہ وہ ہمارے کیا ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے بھائی نبی وہ بھی نبی یہ بھی نبی وہ ہمارے بھائی ہیں تو ہم تم سے زیادہ حق دار ہیں فَصَامَهُ وَأَمَارَ بِسْيَامِهِ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اسی کو اللہ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چھے اور ساتھ میں ذکر کیا آپ بار بار یہ آیت سنتے ہیں اگر شکر کروگے تو اور دوں گا اور اگر نہ شکری کروگے تو میرا عذاب بہت سخت ہے اس سے پہلے والی آیت کبھی پڑے آپ نے یہ اللہ نے شکریہ کی بات اچانک بیچ آیت میں کیوں کر دی اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو فیرعون سے نجات دیا تھا پھر فوراں بعد اس کے آیت میں کیا کہا وَإِذِ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ تمہارے رب نے اعلان کر دیا اگر شکر ادا کروگے تو اور ملے گا یعنی اللہ کے راستے پر چلوگے نعمتوں پر شکر ادا کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نعمتوں کی بوچھار کر دے گا اور تمہارے لیے نعمتوں کے درواہ سے کھل دے گا تو شکر کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ السلام نے بھی رکھا صحابہ کو حکم دیا اور آپ نے کیا کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا لَأَسُو مَنَّ التَّاسِعْ تو میں نو تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا اس لیے کہ ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے ہمیں نو اور دس محرم کا روزہ رکھنا ہے تو یہ ایک تاریخی حیثیت ہے کہ دس محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دیا ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حسور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن